اس وقت لیڈنگ بار اسوسییشن ہے کیونکہ سفریم کورٹ بار اسوسییشن بلکل وکلا کی سوچ کی نمائندگی نہیں کر رہی اس لیے صحیح معنی میں پاکستان میں جو بار اسوسییشن وکلا کی سوچ کی نمائندگی کرتی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن ہے اور جو اس وقت موضوع ہے بہت ہی اہم ہے سارے پاکستان کے لیے وکلا برادری کے لیے اور آئین کو پامال کرنے کے اترادف ہے تو بالکل صحیح کہا ہے حضرت صاحب نے کہ اس کے پیچھے کچھ ایسی سوچ نظر آ رہی ہے کہ غالباً جو ایک کاری ہی فیصلہ سپریم کورٹ نے پچھلے ہفتے کیا ہے جس کے لیے ہم سب وکلا جو ہیں ان کے ممنون ہے ساری قوم ممنون ہے کہ انہوں نے صحیح معنی میں ایک آزاد عرضیہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس ملک میں جو بہت بڑی نائنصافی ہو رہی ہے اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا اور آئین کو کسی اور مقصد کے اوپر رکھتے ہوئے یہ ایک تاریخی فیصلہ تھا اور جس کی پھر فور عمل درامت ہونا چاہیے اب یہ جو اس کے فوراً بعد یہ ایک آہ موو ہوئی ہے جس میں چار ایڈھاک جیجز اپوائنٹ کرنے کے لیے انہوں نے جوڈیشن کمیشن کی میٹنگ کل کال کی ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی اچھے مقاصد نہیں ہے اور جس طرح سے موجودہ ایکزیکٹیو فیصلے کے بعد تقریباً اپنے ہوش گوا بیٹھی ہے اور اس قسم کی باتیں آہ سامنے آ رہی ہیں جو کبھی سننے میں پہلے نہیں آئی تھی پہلی دفعہ ہم اس قسم کی بات سن رہا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی اور سب سے مقبول پارٹی کو ہم بین کر دے گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ خود جو ہیں ان لیجٹیمیٹ ہیں کوئی لیجٹیمیٹس ان کی نہیں ہے اور یہ آہ زبرد سے بٹھائے گئے ہیں یہ سب ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے یہ فارم فورٹی سیون کی ان کانسٹیشنل اور ان لیجٹیمیٹ حکومت ہے یہ کہتے ہیں کہ ایک لیجٹیمیٹ پارٹی کو ہم بین کر دیں گے لہٰذا اس کے پیچھے وہ اناثر نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اس کو کنڈیم کیا تھا ایون جو الجہار ٹرسٹ کیس میں کہا تھا کہ ایڈ ہاک جیجز کی اپارنمنٹ کو ڈس اپورٹ کیا تھا سپریم پورٹ نے اور اس لیے ایڈ ہاک جیجز کی اپارنمنٹ ہمیشہ وکلا ہمیشہ پوس کرتے رہے پچھلے دس سال سے کوئی ایڈ ہاک اپارنمنٹ نہیں ہوئی ہے سپریم پورٹ میں اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وکلا کی اسوشیشنز اس کی سخت مخالفت کرتی تھی کیونکہ یہ بالکل غلط بات ہے آپ کے پاس آپ کے پاس جب پرمنٹ جیجز ہیں تو آپ کو ایڈ ہاک پورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری میں سمجھتا ہوں کہ آئینی طور پر بھی یہ غلط ہے آرٹیکل ون ایٹی ٹو کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کہا ہے کہ صرف ایڈ ہاک پورٹ میں تب ہوتی ہے جب کوئی کمی ہو سپریم کورٹ میں یا اس کا مکمل لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر کہ وارڈ آف کورم وارڈ آف کورم اس وقت سولہ پرمنٹ جیجز اور ایک چیف جیسس موجود ہیں there is no وارڈ آف کورم کی وارڈ آف کورم کا مددہ ہے کہ جب کوئی چار پانچ یا تین چار جج کم ہو اور ان کی اپانمنٹ کے لیے کوئی مشکلات ہوتی ہوں تو پھر اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ چلیے کچھ سرسے کے لیے ایڈ ہاک جائے لے لیے جائے اس وقت تو سپریم کورٹ کمپلیٹ ہے اس کے پاس مکمل جیجز ہے جتنے جیجز کی ویکنسی ہے پورے مکمل ہے وہاں پر تو اس وقت آئینی طور پر کوئی جواز نہیں ہے مقرر کرنے کا ایڈ ہاک جیجز لہذا پاکستان آہ بھر میں مکلہ آہ نمائندے جو ہے اس کے خلاف ہیں جو اس کے خلاف نہیں بات کر رہے ان کے پیچھے کچھ اور آہ مقصد ہوں گے دوسری بات یہ ہے کہ ہم جسس مشیر آلم صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں انہوں نے پھر فور انکار کیا ہے کہ میں نہیں لگو گا آہ ایڈ ہاک جج اور ہم توقع کرتے ہیں مقبول باقر صاحب بھی اچھے جج رہے ہیں کہ مقبول باقر صاحب بھی اس کو ریفیوز کریں گے اور ہم دوسرے دونوں جیجز سے بھی یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنا نام تاریخ میں بچا لیں اپنے آپ کو اس غلط ایکسرسائز کا حصہ نہ بدائیں وقلا کی سوچ اور آئین کے مقاصد کے خلاف ہرگز اس قسم کی اپورنمنٹ قبول نہ کریں اور ہم تیڈیشل کمیشن سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پروپوزل ہے چیف جسٹس کی اس کو کل مصرد کیا جائے جویشل کمیشن میں کیونکہ ہمارے نظیق یہ واضح طور پر غیر آئینی بوری ہے لہذا ان ارفاظ میں میں صدر سبیمہ لہور ہائی کورڈ بار اسوسییشن اور ان کے دوسرے نمائندگان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ فیل فور یہاں ہم سب کو اکٹھا کیا اور اس بہت اہم ترین موضوع کے اوپر یہ پریس کانسنس بلائی بہت بہت شکریہ جی اب میں چونکہ کے سردار دیل خوصہ صاحب آپ نے جذبات کے اظہار کریں کیونکہ خوصہ صاحب آپ نہ صرف باہر کے بلکہ آپ پارلیمنٹ کا بھی حصہ ہے تو موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سر لہور ہائی کورڈ بار اسوسییشن جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے آج میں ان کو یہ خراج تحسین پیش کرتا کہ اگر کوئی اپنی شکریہ فیصلہ ہوئی تو پھر بار اس پر ملکل فیصلہ کریں گی کیونکہ انہوں نے کیا لائمت استیار کرنا ہے حالات کو دیکھ کے اس کے مطابق جو بھی ہوگا آہ مارسوسیشنہ فیصلہ کریں گی ظاہر ہے کہ ہم کسی طور بھی یہ قبول نہیں کریں گے یہ اور کوئی کوئی بہت شکریہ بہت شکریہ اس وقت ہم بار اسوسیشن کے پلیٹ فارم سے بات کر رہے ہیں لہذا یہ پلیٹکل پارٹی کی طرف سے نہیں یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بار کے نمائندوں کی طرف سے ہے اور یہ بات اس صورت میں اس کا جواب دیا جا سکتا ہے لیکن یہ چونکہ فورم نہیں ہے اس کا جواب ہاں صاحب آپ کازی فائز نسل صاحب کا فیس میں وہ لٹھتے رہے ہیں اور آپ نے میشہ بات کی ہے کہ کائن و قانون کی شکریہ بھی جائیے اور کازی فائز نسل صاحب بھی یہی بات کرتے تھے اب آپ کو کازی فائز نسل صاحب کہیں اسی جسس نہیں تھے اسی طرف نظر آ رہے ہیں یا آپ کے تبدیل ہوئے ہیں یا کتنے کمپرمائز نظر آ رہے ہیں یقینی طور پر کمپرمائز نظر آ رہے ہیں یہ تو تاریخ تاریخ ہے اور کسی کو تاریخ معاف نہیں کرتی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بچ جائیں گے تاریخ کے عمل سے نہیں بچیں گے اور اسی لیے جو چیف جسس اپنا کام نہیں کرتے درست ان کا تاریخ میں نام مٹ جاتا ہے تو میرے نزید یہ جو کر رہے ہیں انلیس تین مہینے میں کوئی اچھے کام کر کے دکھائیں تو ان کا تاریخ میں اچھے الفاظ میں ذکر نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ صاحب دوستوں کا جی I am again thankful to all of you دوستوں نے بڑے شورٹ ٹائم میں آپ نے میرے بانی کیا Thank you very much Thank you very much Thank you very much